عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں یہ مکیش انبانی ہے اور دنیا کے یہ دسویں یا گیارویں امیر ترین شخص ہیں اگر ہم ان کے ہاتھ پر نظر ڈالیں تو ان کی انگلیاں بھی لمبی ہیں اور ان کی ہتیلی بھی لمبی ہے اور سکویر ہے تو سکویر ہتیلی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے باسلائیت لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ محنت سے نہیں گھبراتے اور یہ لوگ بے تہاشا محنت کرتے ہیں ان کے اندر تنظیمی صلائیتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں ساتھ اگر ہم ان کے دماغ کی لکیر کی بات کریں تو دماغ کی لکیر ان کی دو شاخہ ہے اور ایک شاخ ماؤٹ آف مون کی طرف آتی ہے تو یہ عالی ذہنی صلائیتوں کو ظاہر کرتی ہے ایسے لوگ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یہ ایک سے زیادہ کام کرنے کی صلائیت رکھتے ہیں مکیش انبانی صاحب ذہنی طور پر بھی بات صلائیت شخص ہیں اور جسمانی طور پر بھی بات صلائیت شخص ہیں اس کی وجہ ان کا ایک لمبا مضبوط انگوٹھا ہے جو کہ خمدار ہے تو ان کی طبیعت میں لچک ہے زد ان کی طبیعت میں کم ہے اور ان کی پہلی پور ویل پاور کو ظاہر کرتی ہے دوسری پور جو ہیں ان کی لوجک کو ظاہر کرتی ہے مکیش انبانی اپنے نظریات کو عملی جامع پہنانے کی جسمانی صلائیت بھی رکھتا ہے اور ذہنی صلائیتیں بھی رکھتا ہے جس کی بدولت یہ بے تہاشا کامیاب ہے ساتھ اگر ہم ان کی انگلیوں کی بات کریں تو ان کی جوپیٹر فنگر بہت زیادہ لبی ہے جو کہ لیٹرشپ کالٹیز کو ظاہر کرتی ہے اور جوپیٹر فنگر اپالو فنگر کے برابر ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں منافقت نہیں ہوتی غصہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ ان کی طبیعت میں اور یہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پچھاتے عموماً اگر شہادت کی انگلی چھوٹی ہو یہاں تک ہو تو ایسے لوگ منافقت طبیعت کے ہوتے ہیں اور اگر ان کی رہا میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو یہ ان سے سختی سے نبٹتے ہیں مگر امبانی صاحب کی طبیعت نرم ہے ساتھ اگر ہم ان کی مرکری فنگر کی بات کریں تو مرکری فنگر ان کی بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہے اور بہت زیادہ لمبی ہے تو شاندار کمیونکیشن سکلز کو ظاہر کرتی ہیں کہ مگر امبانی صاحب کی لوگ بات سنتے ہیں اور ان کی بات کا اثر لیتے ہیں یہ کسی کو قائل کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں اگر ہم بات کریں ان کے ماؤٹس کی تو ماؤٹ آف جوپیٹر ان کا بڑا شاندار انداز میں پرگوشت ہے جو کہ ان کی وزڈم کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ان کے شہانہ لائف سٹائل کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ماؤٹ آف وینس بھی ان کا لگچری ہے اور لائف تو ان کی آپ کے سامنے ہی ہے ماؤٹ آف سیٹرن بھی ان کا اچھے طریقے سے پرگوشت ہے جو کہ مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کو ظاہر کرتا ہے مگر ماؤٹ آف ان کا اپالو ڈپریسڈ ہے تو فنون لطیفہ کے ساتھ کیا پتا ان کو لگاؤ کم ہو مگر یہاں پر دو سیدھی لکیرے پائی جاتی ہیں جو کہ فیم کو ظاہر کرتی ہیں اور اپالو فنگر بھی ان کی کافی اچھے طریقے سے سیٹ ہے مگر اوورال جو ان کا ماؤٹ آف اپالو ہے یہ ڈپریسڈ ہے ماؤٹ آف مر کر ہی ان کا بڑے کمال انداز میں پرگوشت ہے تو سائنس اور ٹکنالوجی کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے اور بزنس مائنڈ کو ظاہر کرتا ہے اور ماؤٹ آف مون بھی ان کا تھوڑا سا ڈپریسڈ ہے تو یقینی طور پر کوئی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں انسان یا کسی قسم کا آدم اتمنان کا شکار ہو جاتا ہے جب اتنے بڑی پوزیشن پر لوگ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو تھوڑے بہت وہ لوگ اوور تھنکنگ بھی ہو جاتے ہیں ماؤٹ آف مون کا ڈپریسڈ ہونا اور دماغ کی لکیر کا ماؤٹ آف مون پر آنا اسی بات کو ظاہر کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں ان کے ہاتھ پر دل کی لکیر کی تو دل کی لکیر جوپیٹر سے آغاز کرتی ہے تو سچے ہیں طبیعت میں رحمدلی ہے آجزی ہے اور دھوکہ فریب ان کی طبیعت میں نہیں ہے مگر زندگی کی لکیر تھوڑی سی لہردار ہے اور صحت کے مسائل یقینی طور پر ان کو آخری عمر میں ہو سکتے ہیں مگر اوورال یہ ہاتھ ایک باسلائیت شخص کا ہاتھ ہے جس کے پاس ذہنی صلائیتیں بھی ہیں اور جسمانی صلائیتیں بھی ہیں